جمعہ کے روز دوپہر میں دلی کے فائیو سٹار ہوتل آشوکہ میں قومی کانسل برائے فروغ اردو زبان کی چوتھی عالمی کانفرنس کا افتتہ ہوا پروگرام کا افتتہ وزیر مملکت برائے فروغ انسانی وسائل ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے نے کیا پروگرام میں ملک و بیرون ملک کی درجن و عدبی شخصیات شامل ہوئیں آج ایک واقعی مگر اردو کے لئے کہا جائے تو اردو انسان کے بیچ محبت کے بھاسا ہے اردو میں زیادہ مٹھاس ملتا ہے چاہے سنی چٹر جی بہت بڑے بھاسا ویجیانک مانے جاتے ہیں ان کے ویسلیشن میں دیکھیں آپ اور چاہے اور تمام دیش کے بڑھانوں میں کبھی کبھی جیسے برج کو بولتے ہیں بھاسا کی جگہ بولی کے روپ میں تو اس کی مٹھاس اور اسی جگہ اردو کی جو مٹھاس ہے دونوں میں لاغداب کمپیٹیسن ہیں دونوں میں مٹھاس ہے دونوں میں بات کرنے کے نظریہ آیا برگام میں بی جی پی ممبر پارلیمنٹ عزودی تراج نے بھی شرکت کی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے اور اس کو کسی مذہب سے جوڑنا اردو کے ساتھ نائنصافی ہوگی بی جی پی ترجمان اور سابق ممبر پارلیمنٹ سید شہنواز حسین نے کہا کہ اردو کے لئے سرکار کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں وہ اردو کے لئے سب کچھ کرے گی جو آپ لوگ چاہیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی اردو کے اخوارات پر کہا کہ دل بڑا کرنا ہوگا اور سرکار کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا سرکار مرندر موڈی جی کی سرکار پرکاش جاورکر اور مہندر نات پانڈے کے رہتے اردو کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی یہ دل میں جزم کر لیجئے لکھ لیجئے کاؤنسل کے ڈائریکٹر پروفیسر اردیدہ کریم نے مہمانوں کا شک یادہ کیا اور وزیر سے کہا کہ اردو دانچ چاہتے ہیں کہ تین مارچ کو اردو دے کے طور پر منایا جائے